سیدہ فاطمہ تظہرہ بولیں نہیں جی مربانی اللہ آپ کو جزا دیں سنیں جی میری بات پر گوھر کریں جی اشارے سے بٹھا دیں جی دوستوں کو بھائی اللہ آپ کو خوش رکھیں ہر شخص لکھے گا کہ ان کے گھر میں مہینہ مہینہ چولا نہیں جلا توجہ ہے میری بات پر کئی کئی ہفتے گھر میں کھانا نہیں پکا سارے لکھیں گے اب بھئی تھوڑا سا آگے جاگے پتا کیا لکھیں گے مہینہ مہینہ چولا نہیں جلا پر دروازے پہ جو مانگنے آیا اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا یہ عجیب بات ہے نا وہی شخص جو تھوڑی دیر پہلے یہ لکھ رہا تھا نا کہ کئی کئی ہفتے چولا نہیں جلا وہی کہتا ہے کہ جو مانگنے آیا اسے جھولی بھر کے عطا کیا حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے گھر میں انتہائی سادگی سے یہ سادہ زندگی آسان ہوتی ہے یہ جو ملمہ سازی والی زندگی ہے نا میکم والی مشکل بڑی ہے جو بابا چارہ کٹ کے آتا ہے نا شام کو پٹھے وڑ کے اور پھر اسی طرح وہ کپڑے بگلتا ہے وضو کرتا ہے سادہ آدمی ہے وہ چپ کر کے آ جاتا ہے مجھے اسے ٹینشن بھی کوئی نہیں کوئی مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا لیکن جس نے چار ہزار روپیہ لگا کے بال سیدھے کروائے ہیں نا وہ پریشان بھی بڑا ہے کہ اتنے پیسے لگا دیا دیکھا کسی نے بھی نہیں اتنا مہنگا جھوڑا پینا دیکھو کسی نے توجہ ہی نہیں کی یہ جو ملمہ سازی ہے یہ بندے کو تکلیف میں مبتلا کرتی اور یہ جو سادگی ہے ہمارے ہمارے ولی کامل حاجی عبودود محمد صادق صاحب رحمت اللہ حاجی صاحب نا گلی سے گزرے سادے بندے سادے بندے ایک بچی گزر رہی ہے بغیر پڑھ دے کے تو ادھر چہرہ کیا ہے وہ اس کو کہتے ہیں پتر پڑھ دا کر کیا جواب ہے کیا اس میں خوبصورتی ہے پتر پڑھ دا کر بابا تو اپنا کام کر فرمان لگے میرے ہی کام میں میں کام نہیں لگا یہی میری ڈیوٹی ہے لوگوں کو حضور کے دین کی طرف مائل کرنا میں کام مطمئن ہو گئی خوش ہو گئی کہنے لگی اللہ آپ کو جزائے خیر دے اس نے پلو اٹھا جو پڑھ دا کر لیا اپنی زندگی میں سادگی اور جناب ایک وہ بات ہے جو بڑی بہترین کر کے تیار کر کے اور بڑے عدیبانہ جملوں میں لائی جاتی ہے اور بڑا اس کو سجایا ہو سکتا ہے وہ اثر کرے نہ کرے کیوں کہ سادہ بات اصل ہوتی ہے وہ سیدھی دل میں جا کے لگتی بات جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی تو میرے عزیز حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ امہ کا گھر کے اندر مزاج سادہ پھر اس سے اگلی بات سخاوت دریا دلی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ پورا دن گزر گیا تفاقے کو اگلے دن کھانا آیا یہ تقریریں ہم کر دیتے ہیں آپ لوگ سن لیتے ہیں رمضان شریف میں جو اثر کے بعد قیفیت ہوتی ہے ہم مساجد میں اثر کے بعد درس نہیں رکھتے کہ بڑا سخت وقت ہوتا ہے افطار کا حالانکہ بارہ گھنٹے تیرہ گھنٹے چلیں چودہ گھنٹے کا روزہ لیکن یہ بات کر دینا آسان ہے کہ ساری دل کھانا نہیں کھایا ساری رات کھانا نہیں کھایا اگلی شام ہو گئی اٹھالیس گھنٹے کو انہیں کوئی کہہ دینا تو آسان ہے اور یاروں قطن کرنا کتنا کو مشکل ہے کبھی اس پر غور کیا ہے کتنا کو مشکل کام ہے کرنا امام حسن فرماتے ہیں پورا دن گزر گیا روٹی نہیں کھایا اگلے دن شام کو کھانا آیا سب کھا چکے تھے میری اممہ نے کھانا تھا پاک محبوب کی پاک بیٹی نے کھانا تھا فرماتے ہیں کہ وہ کھانا سیدہ پاک کے سامنے رکھا تھا دروازے پہ فقیر آیا اس نے صدا دی محبوب کے گھر والوں میں دو دنوں کے فاقے سے دوں شہزادی فرمانے لگی حسن اٹھاؤ نہ باہر دے آؤ میں نے اجھ کی اممہ جی آپ نے پورا دن ہو گیا کچھ نہیں کھایا ایک دن بیٹ گیا پورا اگلے دن شام ہو گئی کچھ نہیں کھایا اور آپ کہہ رہی ہوں اسے دے دو تو فرمانے لگی بیٹا تم نے سنا نہیں نا میں نے ایک دن سے کچھ نہیں کھایا اور وہ جو مانگنے والا ہے اس نے دو دنوں سے کچھ نہیں کھایا اس کا حق بنتا ہے اپنی مزاد کی جو سخاوت ہے میں آپ سے عرض کروں گھر میں پیسے پڑے ہوتے ہیں پہلے تو اب رواج اس طرح کا ہو گیا کہ سگا بھائی سگے بھائی سے کرزہ نہیں مانگتا وہ کسی دوست کو تو فون کر لیتا ہے کوئی سو کلومیٹر پہ بھائی سے نہیں کہتا کیوں وہ کہتا ہے پہلے تو اس نے بھاوی سے مشورہ کرنا ہے پھر اس نے دوستوں کو بتانا ہے دینا ہے کہ نہیں دینا لیکن رسوائی کر دے گا ہمارے اپنے ہمیں اپنے دکھ نہیں بتاتے ہیں اور ایک بھائی نے اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں دوسرا مقروض ہے اس کو کہتا ہے میری مدد کرتا وہ کہتا ہے تم محنت ہی نہیں کرتا تم مشکت ہی نہیں کرتا میرے محبوب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آکے بھی کچھ لوگوں نے کہتا یا رسول اللہ یہ ہمارا بھائی آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے ہم کام کرتے ہیں تو حضور فرمانے لگے رب جو تمہیں رزق دیتا ہے اس کی برکت سے دیتا ہے اپنی زندگی میں تھوڑا مزاج بنائے سخابت کا اور سخابت کا تعلق پیسوں سے نہیں بخاری میں پورا باب ہے باب کہ انسان سخی ہوتا ہے تو دل کا ہوتا ہے غنان دل سے تعلق رکھتی ہے دل سے درویش بھلا کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مالاں والے سخی نہیں ہوں دے مالاں والے نراض ہو گیا ہو مالاں والے مالاں والے امیدہ ہی تاہیں کہ سخاوت نہ کرئے نہ کرنے تھے پیسے جھڑنے لینا یہ درویش نے کہا ہے میں تھوڑی کہہ رہا ہوں مہین صاحب کہتے ہیں مالاں والے سخی نہیں ہوں دے تے سخی یا کل مال نہیں ہوں دا اب اس کو اس کو آپ نے خود جوڑنا ہے کہ سخاوت بھی ہے اور مال بھی کوئی نہیں پوچھیں کبھی جائیں نا آپ کھڑی شریف تو ان سے پوچھیں بابا یہ کیا ہے کہ تے مالاں والے سخی نہیں ہوں دے تے سخیاں کل مال نہیں ہندہ ہاں اتھے اتھے دو بھی جہانی سخی کنگال نہیں ہندہ سخی کنگال نہیں ہندہ یہ بھی بات پکی ہے لیکن کیا کہتے ہیں مولانا حسن رضا کہتے ہیں لٹایا راہ حاکم گھر کئی بار اس محبت سے کہ لوٹ لوٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا لوٹ لوٹ کے حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی نہ کی سخاوت بنو سلیم قبیلے کے ایک شخص مسلمان ہوا اس نے آکے ارز کی یا رسول اللہ میری طرح کا غریب کوئی نہیں شدید تکلیف میں ہوں مسلمان ہوا مابوب نے صحابہ پہ نظر ڈالی حضرت سعید بن عبادہ نے انہیں اونٹنی دی توفے میں مولا مرتضی شعر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی و جہاں القریب نے اپنا امامہ اتار کے توفے میں دیا وہ غریب ہے بھوکا ہے تنگ دست ہے غریب ہے وہ آنے والا شخص یہ خبر حضرت فاطمہ تزہرہ تک بھی پہنچ گئی سیدہ پاک کے پاس ایک کمبل تھا شمون نام کا ایک شخص تھا یہودی جو کرز دیتا تھا حضرت سلمان فارسی کو وہ کمبل بھیج کے فرمانے لگی یہ وہاں رکھ کے نا تو کچھ پیسے لے لو وہ جو غریب آیا نا سوالی بن کے اور سیکھو نا یار سیکھو نا یار پاک محبوب کی شہزادی سے سیکھو یہ کیا انداز ہے آپ کبھی پڑھے نا میرے محبوب کے غلاموں کے طریقے تو وہ صحابی بھی آپ کو ملیں گے ان کو حضور نے فرما تو پرونہ میرا ہے روٹی تم نکلانی ہے گھر لے گئے یہ باتیں نری کتابی نہیں یہ مسلم شریف میں حدیث ہے جو ارز کر رہا ہوں ان کو کبھی تاری تو کرو اپنے اوپر وہ جناب میرے پاس دس لاکھ تھا تو اس میں سے میں نے پانچ ہزار مسجد دیا اور وہ بھی نوٹ میں نے ساری مسجد میں دکھایا کہ میں دینے لگاؤں اور امام صاحب کو کہا صحیح نام لے نا عبد الرشید اور سعید محلہ بھی بتانا کہ دوسرے محلے والا عبد الرشید نہ زمجھ لے لو یعنی ٹائلیں لگوا کے مسجد میں اس پہ بھی نام لکھوا ہے صحابی سے حضور نے فرمایا میرے مہمان کو گھر لے جاؤ یار بچہ بیمار ہو نا میں دیر سے گیا رات کو گھر جلسے سے اور میں کئی دنوں سے سفر میں تھا آنکھیں میری تکلیف میں تھی بیداری سے تو میرے بیٹے کو بخار تھا میری گھر والی کہنے لگی اب تو پہلے سے بڑا بہتر ہے آپ سوچیں لیکن وہ ذرا ذرا سی دیر کے بعد روتا تھا اس دن مجھے پتا چلا کہ یہ یہ جیگر کا ٹکڑا کیسے ہوتے ہیں بچے ساری تھکاور تھی ساری نین تھی پر نہیں نہ ہی نین اٹھا میں بچے پیارے ہوتے محبوب کے صحابی مہمان کو گھر لے گئے پتہ کیا کہا بیوی سے بچے بھوکے ہوں تو باپ کا مر جانے کو جی چاہتا ہے اور اپنی بیوی سے کہا ان کو بہلا کے سلا دے بغیر روٹی کے سلا دے کہاں سے مثال لاؤ گے میرے محبوب کے صحابی کی ان کو سلا دے اور جو کھانا ہے وہ لے آ اور میں بھی موہ ہلاتا رہوں گا کہ کھا رہا ہوں تو چراغ گل کر دے نہ اس کو پتہ نہ چلے ہماری غریبی کا ہر جگہ رونا ٹھیک نہیں ہوتا ہر ایک کو دوکھ نہیں سنانے چاہیے ہر جگہ پردے تھوڑے کھول لیں اپنے دوکھ اپنے اللہ رسول سے ہر شخص کو ہم رازدار بنا لیں گے تو وہ چراغ گل کرنے کے بہانے خاتون نے چراغ بن کر دیا ٹھیک کرنے کے بہانے اسے گل کر دیا اسے ابھی ہاتھ ہلاتے رہے میمان نے جی بھر کے کھایا جب محبوب کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا وَيُقْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَسَاسَا فرما یہ تو وہ لوگ ہیں کہ بڑی ضرورت بھی ہو تو پھر بھی دوسروں کو ترجیح دے دیتے ہیں فرمایا میرے غلام تیرا عمل جو تُو نے اور تیری بیوی نے رات کیا خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے اور محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا میرا نلائق بچہ اگر نہیں پڑتا تو سارے پیسے اس پہ لگانے کی کیا ضرورت ہے اگر بہن کا بچہ لائق ہے تو اس پہ تھوڑا خرچہ کر دو جو بچہ جا کے مہنگے سکول میں پڑھ رہا ہے وہی لائق نہیں ہوتا جو گرمیوں میں پانی کا کلر لے کے بس کے پیچھے بھاگتا ہے وہ بھی بڑا ہی لائق ہوتا ہے